اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تمہیں چینل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاک سیٹ 38 ایس سے ایپ سٹار 76 ایس جس کے اون پر بول نیٹ ورک چال رہا ہے اس کی سیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے یہ ساری انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جی تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح پاک سیٹ 38 ایس سے ایپ سٹار 76 ایس کو ٹریک کریں گے ایل این بی کی پوزیشن کیا ہوگی اس کی سٹرانگ ٹی پی کون سی لگائیں گے اور ڈش کو کتنا آپ نے موو کرنا ہے اپنے لیفٹ سائیڈ پہ کیونکہ پاک سیٹ 38 ڈگری پہ ہے اور اس کو آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ لے کے آنا ہے اور اب بھی کرنا ہے تو تب آپ کو اس کے سگنل ریسیب ہوں گے جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ پاک سیٹ آپ کو جس سیٹ پہ سورج غروب ہوتا ہے اس سیٹ پہ ریسیب ہوتی ہے اور یہ جو ہے آپ کو جنوب کی طرف آپ کو ڈش کو لے کے آنا پڑے گا ڈش کو کتنا ہم اپنے لیفٹ سائیڈ پہ موو کریں گے یہ ساری ڈیٹیل اور اس کی سٹرانگ ٹی پی بھی لگا کے دکھاؤں گا چلیں تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہم پریٹیکل کر کے دیکھتے ہیں یہ تو دوستو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جار فوڈ کی ڈش ہے جو کہ پاک سیٹ 38 ایس کے اوپر سیٹ ہے تو ابھی ہم پاک سیٹ 38 ایس سے ایپ سٹار 76 ایس کی سیٹنگ کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس سائیڈ سے سمجھا دیتا ہوں یہ ہے 38 ڈگری پاک سیٹ 38 ایس آپ ڈش کے بیک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ ڈش کو ادھر اتنا موو کریں گے اس سائیڈ پہ لے آئیں گے اور آپ کریں گے تو آپ کو اس کے سگنل رسیب ہوں گی اگر آپ نے ڈگری زیادہ کرنی ہے تو آپ نے ڈش کے بیک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے لیفٹ سائیڈ پہ لے آنا ہے اور اگر آپ نے کم ڈگری رسیب کرنی ہے جیسے یہ 38 ہے اور آپ نے 26 یا کوئی اور سیٹلائٹ ریک کرنی ہے تو پھر آپ اس کو اپنے رائٹ سائیڈ پہ موو کریں گے تو آپ کو وہ ڈگری ریسیو ہوگی تو ابھی یہ 38 پہ ہے 38 سے ہم نے 46 ڈگری پہ جانا ہے تو ہم ڈش کو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ موو کریں گے اور اب بھی کریں گے اوپر کی طرف کریں گے مطلب ڈش کے جو راٹ ہیں بیک سائیڈ سے وہ نیچے سے جھکیں گے نیچے کی طرف ہوں گے اور ڈش اپ ہوگی تو یہ ساری سیٹنگ میں آپ کے سامنے کروں گا تو ایپ سٹار 76 اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں پاک سیٹ 38 اس کی جو ٹی پی اے پی ٹی وی والی اس کے اوپر مجھے پاک سیٹ کے سیگنل رسیب ہو رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کی لن بی کی پوزیشن چینج کریں گے لن بی کی پوزیشن بہت میٹر رکھتی ہے کوئی بھی ڈش کی سیٹنگ ہو تو ایپ سٹار 76 کے لیے جو لن بی کی پوزیشن ہوگی وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پاک سیٹ کے لیے اسے سیدھی ہوتی ہے ایسے تو اگر آپ نے ایپ سٹار 76 اس کو ٹریک کرنا ہے تو ہلکا سا آپ ایسے ٹویسٹ کریں گے اور تقریباً یہ 38 کے اوپر یہاں پہ آئے گا یہ راڈ کے حساب سے ہوتا ہے اس کا سکر اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے بس مین چیز ہے لن بی کی پوزیشن کو کچھ اس طرح سے کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اس کو پھر فکس کر لیتا ہوں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے لن بی کی پوزیشن ہم نے چینج کر لی ہے ہلکا سا اس کو ٹویسٹ کر لی ہے پاک سیڈ کے لیے سسیدھی ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا ٹویسٹ کیا ہے اور ابھی ہم چلیں گے اپنے سیٹلائٹ فینڈر میں یہاں پہ ہم سیٹلائٹ سیلیٹ کریں گے کوئی بھی سیٹلائٹ ٹریک کرنی ہوتا ہے تو اس کے لیے لن بی کی پوزیشن اور پھر اس کی ٹی پی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہاں سے ہم چھتر ڈگری ایسٹ کو سیلیٹ کریں گے آپ اپنے ریسیور میں اس طرح یہ سیٹلائٹ سیلیٹ کر کے اس کے ٹی پی لگا لیں اگر آپ کے پاس سیٹلائٹ فینڈر نہیں ہے تو میں یہ والی ٹی پی لگاؤں گا جو کہ ہے بول نیٹ ورکی اٹھتیس چوہتر ورٹیکلی آٹھ ہزار یہ ٹی پی آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ میں نے لگا لی ہے تو اب بھی میں آپ کے سامنے کیمرہ یہاں پہ فکس کر کے ڈش کو آپ ڈون کتنا کرنا ہے کتنا موو کرنا ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں جی تو دوستو میں ڈش کی بیک سائیڈ پہ آگے ہوں اور آپ کو میٹر کی بیپ کی آواز آ رہی ہوگی جیسے سینہ رسیب ہوں گے تو اس کی بیپ سٹیبل ہو جائے گی تو آپ نے ڈش کے بیک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے ڈش کو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ لے آنا ہے اور اس کو اپ کرنا ہے تقریب بہنی پاک سیٹ سے آپ اس کو چار سے پانچ ایک انچ اپ کریں گے تو اس کا سینگنل رسیب ہو جاتے ہیں تو ابھی میں آپ کے سامنے ڈش کو ایسے اپ کروں گا مزید اپ کریں گے تھوڑا اور لیں گے اپنے لیفٹ سائیڈ پہ مطلب آپ نے اس سائیڈ پہ لے کے آنا ہے جس سائیڈ پہ آپ کو نینٹی تھری اور نینٹی فائیف پچانوے ڈگری ملتی ہے وہ اس سائیڈ پہ ہوتی ہے جہاں سے جنوب کی طرف تو آپ نے پاک سیٹ ادھر ہوتی ہے تو آپ نے یہاں سے لے کر ڈش کو اس سائیڈ پہ لے کے آنا ہے اور اس کو آپ بھی کرتے جانا ہے تھوڑا اور یہ دیکھیں دوستو اس جگہ میں مجھے سینہ رسیب ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو بیپ کے واز آ رہی ہوگی یہ سگنل چلے گئے یہ دیکھیں اس جگہ میں مجھے بیپ کے آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی مجھے سینہ رسیب ہو رہے ہیں میں آپ کو قریب سے بھی یہ سگنل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ملتش کو آپ کے سامنے آپ کروں گا یہ دیکھیں اتنا آپ کر رہا ہوں تو اس کے سینگنل مجھے رسیب ہو رہے ہیں تو پھر میں یہاں پہ اس کو فکس کر لیتا ہوں اس کے آگے کچھ انٹ وغیرہ رکھ کے پھر آپ کو جگ کراتا ہوں کہ کتنا ڈش جو ہے وہ اپ ہو رہے ہیں فرانٹ سائیڈ سے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کتنا ڈش کو اپ کریں گے تو اس کے سینگنل رسیب ہوں گے جی تو دوستو یہاں پہ مجھے سینگنل رسیب ہو گئے ہیں تو ابھی میں آپ کو قریب سے اس کی ڈش کی جو سیٹنگ ہے وہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس سائیڈ سے دیکھیں ڈش کتنا جھکا ہوا ہے آپ کتنا کیا ہوا ہے اور اگر فرانٹ سے آپ اس کے راڈ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں تو تقریبا نہیں یہ یہاں سے یہاں تک چار سے پانچ ایک انٹ کا انچ کا فاصلہ ہے یہ دیکھیں دو انٹیں میں نے آگے رکھی ہیں ڈش اتنا آپ کو ہیں یہ دیکھیں تو ایزلی اس کے سینگنل مجھے رسیب ہو رہے ہیں باقی میں آپ کو یہ چینل چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کے سینگنل بھی رسیب ہو رہے ہیں چلا کے آپ کو بول نیٹ ورک چیک کرا دیتا ہوں جس کے لئے ہم نے یہ ساری سیٹنگ کی ہے یہ دیکھیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ بول نیٹ ورک بول نیوز آپ کے سامنے چل رہی ہیں بول انٹرنیٹ اینمنٹ آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں بول انٹرنیٹ چل رہے ہیں تو بہت ایزی طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکیں گے اور یہ دیکھیں ڈش کا جھکاو اور ایک چیز جو میں آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں وہ بیک سائٹ پہ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ یہاں پہ نہ میرے پاس اس جگہ پہ میرے پاس ڈش تھا یہاں سے دیکھیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکیں یہ نشان میں نے لگایا ہوا ہے یہ پاکسٹ 38 اس ایسے سیٹ تھا ٹھیک ہے میں نے اس کی الین بی کی پوزیشن چینج کی اور ڈش کا یہ جو راڈ ہے اس کو میں یہاں سے لے کر یہاں تک تقریب بنی یہ ایک فوٹ کے اندر ہی آپ اس کو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ لے کے آئے ہیں اور ڈش کو آپ کرتے گئے ہیں تو اس کے سگنل رسیب ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں نے اٹھایا ڈش کو اتنا ایک لے کے آیا اتنا ایک لے کے آیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور اس کے سگنل مجھے رسیب ہو گئے ہیں میں آپ کو میٹر میں اس کے سگنل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بول والے سگنل ہیں بول نیٹورک تو اس طریقے سے آپ ایزلی اپنے ڈش کو اپسٹار سیمٹی سکس پہ موو کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پاک صرف اس جگہ پہ تھا ڈش کو میں نے آپ نے لیفٹ سائٹ پہ موو کیا ہے یہاں پہ آکے مجھے ایپ سٹار سیمٹی سکس ایسٹ رسیب ہو گئی ہے اور آپ بول نیٹورک کو انجوائے کر سکتے ہیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو لائک کامنٹ اور شیئر ضرور کرنا ہے نیس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئر ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک اپنا دیر سارا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات